السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل اللہ پاک ہم سب کو موزی امراض سے بچائے آمین آج میں آپ کے لئے ریسپ پھیلائیں ہوں گرم گرم اندرس سے ان کو بنانا تو بہت ہی آسان ہے تو آئیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں پین میں ون فورتھ کپ ملک ڈالیں اب اس میں ون فورتھ کپ چینی ڈالیں گے اس کو زیادہ دیر تک نہیں پکائیں گے صرف اتنی دیر پکائیں گے کچینی دودھ میں اچھے سے مکس ہو جائے اس کے ڈھو تیار کرنے کے لئے باول میں ایک کپ چاول کا اٹھا ڈال دیں گے ون فورتھ کپ سوجی ڈال دیں گے ون ٹیبل سپون ملک پاودر ڈال دیں گے ون فورتھ ٹی سپون چھوٹی لائچی کا پاودر ڈال دیں گے ان سب کو اچھے سے مکس کر لیں اور ایک انڈے کی سفیدھی ڈال دیں اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے پہلے جو ہم نے دودھ اور چینی والا مکسٹر بنایا تھا اس سے اس کو گوند لیں گے اس میں ایک چھٹکی میٹھا سوڈا اٹھ کریں اور ایک گھنٹے کے لئے رکھ دیں اس کو فرائی کرنے کے لئے گھی کو میڈیم فلیم پہ گرم کر لیں گے آپ اویل بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن گھی سے زیادہ اچھے بنیں گے ایک گھنٹہ ہو گیا ہے اب اس کی بولز بنا لیں گے ان کو تھیل میں کورٹ کرتے جائیں گے اور میڈیم ٹو لہ فلیم پہ فرائی کر لیں گے اس کو ہم نے تیز آنچ پہ بلکل بھی فرائی نہیں کرنا ورنہ یہ اوپر سے جل جائیں گے اور اندر سے کچھے رہ جائیں گے دیکھئے کتنا پیارا سا کلر آ گیا ہے اب باقی کے بھی فرائی کر لیتے ہیں گرم گرم اندر اس سے ریڈی ہو گئے ہیں اب بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا اللہ پاک ہم سب کو صحت و آفیت عطا فرمائے آمین